بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے ذریعہ جناس کے ریٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ریٹس بتانے سے پہلے ایک ضروری اعلان جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے ہمارے چینل پر جو بھی آپ کو ذریعہ جناس کے ریٹس ملتے ہیں یہ چالیس کیجز کے مطابق ہوتے ہیں اور یہ پاکستان کی غلم منڈیز کے مطابق ہوتے ہیں جو فیلڈ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ غلم منڈی سے سو اور پچاس روپے کی کمی پیشی ہوتی ہے کیونکہ فیلڈ کا جو ریٹ اور غلم منڈی کے ریٹ میں چالیس پچاس اور سو روپے تک کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ میڈل مین کا ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں ریٹ کے طرف گندم کی جو بجائی ہے وہ بھی سر پر آ رہی ہے گندم کے جو ریٹس ہیں یہ بتانے بہت ضروری ہے کیونکہ گندم ایک بہت ہی اہم فصل ہے اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں ان کا جو ذراعہ ماش جو ہے وہ گندم کے ریلیڈڈ ہے اس ٹائم پاکستان میں گندم کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو منڈیوں میں جو گندم کے ریٹس ہیں وہ پنتالیس سو روپے سے لے کے چھالیس سو روپے ہیں اور فلورز ملز کی بات کریں تو پاکستان فیصل آباد کی فلور ملو کی بات کریں تو ساڑھے چھالیس سو روپے سے لے کے پونے سنتالیس سو روپے ریٹ پہنچ چکا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں اگر گندم کے ریٹس کی بات کریں تو سنتالیس سو روپے سے لے کے سنتالیس سو پچاس روپے لیکن سندھ کے کافی زیادہ علاقوں میں جو گندم کے جو ریٹس ہیں وہ چار ہزار چار سو روپے سے لے کے چار ہزار چار سو پچاس پر تھوڑا بہت ہمیں جو ہے سو سے پچاس روپے کا جو ہے مندہ نظر آ رہا ہے آگے چل کر جو گندم کی جو امپورٹ ہے وہ دوبارہ پھر شروع ہوگی ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے اور آگلے دنوں میں جب گندم کی بجائی ہوگی تو یہ آنے والے جو مزید جو پندرہ دن ہیں یہ گندم کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اور گندم کے جو کٹا جو ریلیز ہوگا وہ بھی بہت جلد جو کٹے کے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی جلد اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی تیہ ہونا بھی باقی ہے تو گندم کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی پندرہ دن ہیں آنے والے پندرہ دن میں گندم کے حوالے سے کافی زیادہ جو اہم معلومات ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچ جائیں گی اگر ہم مکہی کے حوالے سے بات کریں تو مکہی کی مارکیٹ مندے کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہو چکی ہے اس ٹیم اگر موسمی مکہی کے ریٹس بھی آنا شروع ہو چکے ہیں منڈیوں میں کافی زمیدار میں آ رہی ہے تو مکہی کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو مکہی کے جو ریٹس ہیں وہ تین سے چار دن میں سٹیبل لے کے جگہ کے اوپر دو ہزار پیسے لے کے اکیس سو پچاس روپے میں جو ٹاپ کلاس کی جو مکہی وہ سیل ہو رہی ہے اور باقی ونڈا کالٹی کی بات کریں تو سولہ ستارہ سو روپے میں سیل ہو رہی ہے اگر ہم بات کریں بانہ سے سولہ محسن مکی کی تو وہ مارکیٹ میں سڑھ اٹھانہ سو روپے سے لے کے سڑھ انیس سو روپے میں سیل ہو رہی ہے تل کی مارکیٹ کے بات کریں تو تل کی مارکیٹ جو ہے اس کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو تیزی آ رہی ہے اس طرح مڈیوں میں جو ریٹس ہیں وہ سڑھ ستارہ سار روپے سے لے کے اٹھانہ ہزار دو سو روپے کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور عام روٹین میں جو گاڑیوں کا جو مال ہے وہ بٹھانہ ہزار چھے سوز لے کے اٹھانہ ہزار سات سو روپے فروخت ہو رہے ہیں سرسوں کی بات کریں تو سرسوں کی مارکیٹ فیلال کمزوری چل رہی ہے پانچ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کے چھے ہزار پانچ سو روپے میں سیل ہو رہی ہیں اگر ہم بات کریں اس ٹیم منجی کے حوالے سے تو منجی کے جو ریٹس میں کافی زیادہ جو ہے وہ حبام پایا جا رہا ہے اس ٹیم جو منجی کے جو ایوریج ریٹس جو فیلڈ میں جو چل رہے ہیں وہ پہنچ سو روپے سے لے کے سہنتیس اور اٹھتیس سو روپے میں ہیں جو ٹاپ کلاس کی جو منجی منڈیوں میں آ رہی ہے پندرہ زیور نو سونہ بانوے کے ریٹس کی بات کریں تو وہ چار ہزار دو سو روپے سے لے کے چار ہزار چھے سو پچاس روپے تک ٹاپ کلاس جو منجی کے جو ریٹس ہیں وہ لگ رہے ہیں ڈیو پیونٹ کے اوپر بھی سودے کافی ہو رہے ہیں جس میں دو سے تین مینے کے ڈیو کی وجہ سے ریٹس جو ہیں وہ دو سے تین سو روپے آپ کوئی اضافہ مل جائے گا جو فیلڈ کے جو ریٹس ٹیم چل رہے ہیں وہ پانچ تین ہزار سو روپے سے لے کے چار ہزار ایک سو روپے تک فیلڈ میں جو پندرہ زیور نو سونہ بانوے کے ریٹس چل رہے ہیں سپری کی بات کریں ہیبیٹ فریڈیز کی تو اس ٹیم چار دو ہزار چار سو روپے سے لے کے دو ہزار آٹھ سو روپے میں سیل ہو رہے ہیں سپری کی بات کریں تو تین ہزار دو سو روپے سے لے کے تین ہزار پانچ سو روپے میں سیل ہو رہی تو یہ تھے آج کے ریٹس مزید نئے ریٹس اور نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلدہ بھی خدمت میں آزر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ